اب قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ حضرت محمد جی سے کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر تم کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یعنی میں تجھے جو گیان دے رہا ہوں ان کا سامنا بڑے جور سے کرو انہوں نے اس قبیر کا عرض جہادن قبیرن انہوں نے قبیر کا عرض یہاں بڑا کر دیا اب کسی نہ کسی اکثر کا سبت کا عرض تو ہوتا ہی ہے اب اس کا واسطیق عرض کیا ہوتا ہے یہ داس بتائے گا اس کا عرض یہ ہے کہ حضرت محمد کو قرآن شریف کے بولنے والا اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قبیر نام کا بھگوان ہے قبیر اللہ ہے جسے یہ اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ کبیر اللہ کبیر کارت ہے وہ یہ کرتے ہیں بڑا بھگوان یہ تھی انہیں کے سبدوں میں ہم یہ مانیں کہ وہ بڑا بھگوان ہے جس کی طرف قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ حضرت محمد کو کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا جو بھگوان ہے اس کے وسے میں یہ انہیں وقتی جو کافر ہیں جو اس بڑے بھگوان کو نہیں بھجتے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ وسواس نہیں کرتے ان باتوں پر جو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ قبیر is God کہ وہ اللہ ہے وہ بڑا بھگوان ہے تو تُو ان کی باتوں میں مت آنا اور میرے دوارہ دیئے گئے اس قرآن شریف کے گیان پر وسواس رکھنا اور ان کی بات نہیں ماننا اس کے لئے تُو سنگرس کرنا قبیر کے لئے سنگرس کرنا جہادن قبیرن اس قبیر بھگوان کے لئے قبیر اللہ وہ قبیر اللہ ہے وہ قبیر پرماتمہ ہے ساری سرشتی کا رچنہار ہے تو میری باتوں پر وسواس کر اور یہ کافر نہیں مانتے اس قبیر کو اس بھگوان کو اس سمرت سے